تو دوستو آج میں آپ کو سیر کرو ہوں گا مورا والی سرکار کے دربار کی تو دوستو مورا والی سرکار کے دربار پہ اور وہ سامنے چوٹی پر جانے کے لیے یہ کیبل کار استعمال کرنی پڑتی ہے تو دوستو یہ کیبل کار چل پڑی ہے اور بڑا ایڈونچر یہاں پہ سین ہے تو یہاں سے بڑا زبردست یو ہے یہ آخری سیڑھی ہیں اور سامنے مسجد نظر آ رہی ہے چھوٹی سی یہ دربار کے سامنے یہ چھوٹی سی مسجد بھی ہے خوبصورت مسجد ہے اور یہ کھلا میدان ہے جہاں کبھی کھلے یہاں پہ مور آم پھرتے تھے اسلام علیکم دوستو میں فرازہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک ٹیبلر تو دوستو آج میں آپ کو سیر کرو ہوں گا مورا والی سرکار کے دربار کی جو کہ کلر کہار میں یہ سامنے پہاڑی کی چوٹی پہ واقع ہے اور ان کی ہسٹری کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا تو دوستو مورا والی سرکار کے دربار پہ اور وہ سامنے چھوٹی پہ جانے کے لیے یہ کیبل کار استعمال کرنی پڑتی ہے اور یہاں پہ بڑا ایڈوینچر بھی ہے تو اس کیبل کار کی ٹکٹ جو ہے وہ ایک سو روپے ہے اور یہ آپ چوٹی پہ آپ کو لے کے جائے گی اور آپ جتنی مرضی دیر وہاں پہ رہ سکتے ہیں ٹائم کی کوئی لیمٹ نہیں ہے تو دوستو یہ کیبل کار چل پڑی ہے اور بڑا ایڈوینچر یہاں پہ سین ہے تو یہاں سے بڑا زبردست یو ہے یہ لیک ہے کلر کار لیک کا بڑا خوبصورت ویو ہے یہ خالی کیبل کار سامنے سے واپس جا رہی ہے تو یہ سامنے چھوٹی کے اوپر مورا والی سرکار کا دربار ہے جس کی آپ کو سیر کرواؤں گا اور یہ کیبل کار پہنچ چکی ہے یہ ہم پہنچ چکے ہیں اس سے مزید اوپر جانا پڑے گا جو کہ پیدل جاتے ہیں یہ سامنے حضرت عساق اور حضرت یعکوب کا دربار ہے جو کہ سیدنا غوث پاک کے پوتے ہیں اور ان پہ میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں میرے چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیبل کار اسی دربار سے اوپر آ رہی ہے مورا والی سرکار کی طرف اور یہ کیبل کار کا میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں یہ آ رہی ہے بہت ہی خوبصورت ویو ہے یہاں پہ اور یہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے مورا والی سرکار کا دربار یہاں سے اب سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑے گا یہ خوبصورت ویوز بھی یہاں سے کلر کاہر کے اور بہت ہی خوبصورت ویو ہے یہاں پہ منار نظر آنا شروع ہو گیا مسجد کا مورا والی سرکار کے دربار کے سامنے چھوٹی سی خوبصورت مسجد بھی ہے اس کے منار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں وہ تھوڑا سا دس کمنٹ اوپر ہے سیڑھیوں پہ چڑھنا پڑتا ہے تو اس کے بعد آتی ہے مورا والی سرکار کی دربار یہ آخری سیڑھی ہیں اور سامنے مسجد نظر آ رہی ہے چھوٹی سی اور بائیں طرف ہیں دربار تو بس یہ تھوڑی سی رہ گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے سیڑھی ہیں تو آپ کو سیر کروائیں گے مورا والی سرکار کی اور یہاں سے پورے کلر کاہر کا بیو ہوتا ہے اور یہاں سے کلر کاہر لیک جو جھیل ہے وہ بھی نظر آتی ہے تو دوستو ہم یہاں پہ مورا والی سرکار کے دربار پر پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے مورا والی سرکار کا دربار اور اس کے ساتھ ایک میدان ہے جہاں پہ مور ہوا کرتے تھے جو کہ اب نہیں ہیں یہاں پہ تو دوستو یہ ہے صحیح محمد فازل البغدادی حسنو حسینی المعروف مورا والی سرکار کا دربار اور یہ چھوٹا خوبصورت دربار ہے اور یہ پہاڑی کی چھوٹی پہ ہے کلر کاہر میں مزار کی یہ دیوار پر مورا والی سرکار کی ہسٹری کے بارے میں لکھا ہوا ہے آپ کا دور پانسو چار ہجری سے پانسو ناسی ہجری تک تھا یہ ساری ہسٹری لکھی گئی ہے یہ دربار کی دیوار پہ رہے ہیں یہ دربار کی دیوار پہ کلام لکھا ہوا ہے جو کہ حضرت سلطان باہو کا کلام ہے اور یہ کلر کاہر لیک کا بھی ہو یہاں پہاڑی سے یہ دربار سے بہت خوبصورت بھی ہوئے یہاں پہ دربار کے چاروں طرف دیواروں پہ کلام لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ سارا کلام جو ہے یہ حضرت سلطان باہو کے کلام ہے اور یہ خوبصورت بھی ہوئے ہے کلر کا جھیل کا ہر طرف سے یہ جھیل کا بھی ہوئے ہے یہ بھی کلام پاک لکھا ہوا ہے سلطان باہو کا بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا دربار ہے پہاڑی کی چوٹی پہ ہے یہ دربار کے اندر چلتے ہیں اور یہ سامنے قبر ہے لوگ یہاں پہ دعایں مانگ رہے ہیں فاتحہ خونی کر رہے ہیں تو دوستو حضرت صحیح فاظل مورا والی سرکار سیدنا غوث پاک کے رشتہ داروں میں سے تھے اور یہ حضرت اسحاق اور حضرت یکوب جو سیدنا غوث پاک کے پوتے ہیں جن کا دربار نیچے والی پہاڑی پہ ہے یہ ان کے استاد میں سے ہیں اور آپ کا دربار یہاں اوپر والی چھوٹی پہ ہے اور ان دونوں بھائیوں کا نیچے ہیں یہ دربار کے سامنے یہ چھوٹی سی مسجد بھی ہے خوبصورت مسجد ہے اور یہ کھلہ میدان ہے جہاں کبھی کھلے یہاں پہ مور آم پھرتے تھے لیکن اب یہاں پہ نہیں ہوتے تو دوستو یہ ہم واپس مورا والی سرکار سے واپس نیچے کی طرف جا رہے ہیں کیبلکار میں اور سامنے خوبصورت مظاہر آپ کو نظر آ رہا ہوگا حضرت اسحاق اور حضرت یکوب کا تو یہ خوبصورت ویو کیبلکار سے ہیں نیچے کھائیے بہت مزے کیا ہے یہ کیبلکار تو دوستو یہ تھا دربار حضرت صحی فازل البغدادی حسنو حسینی المعروف مورا والی سرکار کا جس کی آپ کو سیر کروائی گئی اور یہ خوبصورت ویو دکھائے گے تو میں میت کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پاک ٹریولر کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگلی ویڈیو کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ